اسلام علیکم جی دوستو ڈراما سیرل ایمان کی آج کی اپیسوڈ تو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی اگلی اپیسوڈ میں کیا ہوگا یہ ہم آپ کو بتائیں گے اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ایمان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور بانو انٹی اسے ہسپٹل لے کر جاتی ہے ہسپٹل میں پتہ چل جاتا ہے کہ ایمان ماں بننی والی ہے اور ایمان کی پیاری سی بیٹی ہو جاتی ہے ایمان اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے لیکن جب اس کو عارب کی یاد آتی ہے کہ عارب اسے اپنائے گا یا نہیں تو یہ سوچ ایمان کو بہت زیادہ پریشان کرتی ہے بانو انٹی آتی ہے اور ایمان سے کہتی ہے کہ ہم آپ کی پیاری سی بیٹی کا کیا نام رکھیں گے تو ایمان جواب میں کہتی ہے ہم اس کا حیاء نام رکھیں گے کیونکہ یہ نام عارب کو بہت زیادہ پسند تھی اسی وجہ سے اس کا نام حیاء ہوگا اس کے بعد آپ دیکھیں گے بانو انٹی آرب کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آرب بیٹا آپ کی بیٹی ہو گئی ہے اور ایمان ہسپٹل میں ہے اور تم اس سے ملنے کے لئے آ جاؤ تو آرب بہت غصے سے کہتا ہے کہ انٹی وہ میری بیٹی نہیں ہے اور وہ اپنی بیٹی سے انکار کرتا ہے لیکن آرب کو یہ انکار بہت زیادہ مہنگا پڑے گا کیونکہ بہت جل ساری حقیقت آرب کے سامنے آئے گا کہ ایمان بے قصور ہے ایمان نے کچھ بھی نہیں کیا ہے اور آرب لوگوں کی باتوں میں آ کر ایمان اور اپنی بیٹی سے دور ہو جاتا ہے لیکن جب آریب کی سامنے حقیقت آتا ہے اور وہ ایمان کی پاس آتا ہے اور ایمان سے ماں بھی مانگتا ہے اور اپنی بیٹی کو باہوں میں لے کر بہت زیادہ روتا ہے اور ایمان سے کہتا ہے کہ میں نے اس ننی سپری سے انکار کیا تھا اور اب میں بہت زیادہ پچھتا رہا ہوں اور ایمان مجھے ماں کرو لیکن ایمان کہتی ہے کہ میں نے آپ سے بہت زیادہ ماں بھی مانگی تھی عریف لیکن آپ نے میری بات پر یقین نہیں کیا تھا اور اب لوگوں کی باتوں میں آ کر مجھے گر سے نکالا اور اپنی بیٹی کو پرائی کہا اور جب تمہیں حقیقت سامنے آئی اور تم لوٹ کر واپس میری پاس آگئی یہ کیسا انصاف ہے تیرا عریف ایمان کی باتیں سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور ایمان کی سامنے بہت زیادہ روتا ہے اور کہتا ہے کہ ایمان مجھے ماں کرو لیکن ایمان ہے تو ایک بیوی اور اس بیچاری کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوتا سوائے عریف کو ماں کرنی کے لیے جی دوستو آپ کو ڈراما سیر ایمان کی آج کی یہ پرومو کیسی لگی ہم سے کمنٹ کر کے ضرور بتائی ویڈیو پسند آنی پہ اسے لائک کر دیجئے اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پہ نہیں ہو تو اسے سبسکرائب کر دیجئے شکریہ موسیقی موسیقی